ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایک ایک کسٹن آج میں آپ کی حرمت میں ایک اور ریسپی لے کے حاصل ہوئی ہوں امید کروں گے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے میرے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیچئے گا چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج میں آپ کے ساتھ شلجم گوشتی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جی فرنڈز شلجم بنانے کے لیے میں نے دو ٹوماتر لیے ہیں بڑے سائز کے تین سے چار ہری مرچے لیے ہیں لسہ ندر کی پیش تقریبا دھائی سے دھائی کھانے کی چمچ میں لیے ہیں سرخ میں پیل چائی کی چمچ نمک ایک چائی کی چمچ حلدی اے آدھی چائی کی چمچ اور آدھی چائی کی چمچ دیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ایک پیالی میں نے دھنی لیے ہیں چینی میں شلجم میں ڈالی ہوں ایک چائی کی چمچ ہی کہ میرے شلجم بہت نوٹھی ہے اگر آپ کو چینی نہیں پسند تو آپ بشک نہ ڈالیں گرم ڈال لیں اگر آپ کو گرمزی نہیں پسند تو آپ اپنے ٹیس کی احساس آپ چین نمک کو کم زیادہ کر سکتی ہے دلکہ میں نے لیا ہے تقریبا ایک چائی کی چمچ شلجم میں نے دھوکے پر چاپ کٹنگ کر لی ہے میں نے تقریبا 750 گرام کے قریب میرے شلجم ہے اور تقریبا ہاف پیجی سے اب آف میں نے چکل لیا ہے آپ کے مردی آپ مٹل لینے یا چکل لینے یہ تقریبا دو بڑے پیاز ہیں جنہیں میں نے اس طرح چاپ کر لیا ہے سر کے اس کو یہ اندر میں نے تقریبا 3-4 cup آئل ڈال کر اس کو میں نے بھوننا شروع کرتی ہے جب تک یہ سوفٹ ہو جائے اور بھون جائیں گے پھر میں اس کے اندر لہتا نظر کی بیش شامل گئے ملکہ پراؤں کریں شلجم کو بنانے کے پیجھ ریکی ہیں کئی لوگ شلجم کو بھون کر کے پھر میش کر کے مسالے کو بھون کے اس میں ڈالتے ہیں میں آپ کے ساتھ بہت سوڑ ریسی بی بھی شیئر کروں گی کچھ لوگ کو میٹھے شلجم پسند نہیں ہوتے وہ شلجم کو بھون کر کے سپانی برین در دیتے ہیں لیکن اس سے شلجم کے ویٹامان اور اس کی ساری جو منورلز ہیں ملکہ پھرین ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ اس طرح مت کیجئے گا لیکن میں آپ کو اپنی فردر ہے شلجم کو بوائل کر کے کنانے کے ریسی بھی شیئر کروں گی چلیں پیاز کو تھوڑا اچھی طرح فرائی کرتے ہیں تاکہ وہ سافٹ بھی ہو جائے اور تھوڑا گولڈن لائٹ سی گولڈن شیئر بھی آنے شروع ہو جائے شرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز دو سے دھائی کھانے کے جمعہ لسن ادرک کی پیش شامل کر دوں گی اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی کنٹینیوکلی ہلاتے ہوگے لائٹ گولڈن کر دوں گی جیسے ہی اس کی فسکتوں آنے لگے اور لسن ادرک کی پیش سوڑی سے گولڈن ہو جائے میں اس میں ٹماٹر اور ہری مرچے شامل کر دوں گی اور ان کو سوفٹ آنے تک میں اسی طرح بھول دوں گی لسن ادرک کی پیش چال کے میں نے اس کو اچھی طرح گولڈن کر دیا پھر ٹماٹر ہری مرچے ڈال کر میں نے اتنا بھونا ہے کہ ٹماٹر بھی میرے بلکھل سوفٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھتے ہیں اب میں اس کے اندر نمک سورک میرچ اور حضی صرف یہ تین انگریڈیون سوڑی شامل کر دوں گی جی پرینڈز یہ دیکھیں میں نے لسن ادرک پیش سب کچھ اور اس کو میں نے اچھی طرح بھون لینا ہے جی تنی دیر یہ بھونڈا ہے تھوڑا سوڑا سوڑ سپرٹ ہو جائے تو میں اس کو چکن کے ساتھ بھونگی چکن ڈال کر بھونگی اور اچھی طرح بھوننے کے بعد میں اس کے اندر پھینٹی ہوئی دہیں جو ایک کپ کے قریب ہے وہ شامل کر دوں گے اور اس کے ساتھ اتنا بھونگی کہ آئل اسی طرح سپرٹ ہو جائے جیسے اس وقت مسالے میں سپرٹ ہوڑا ہے جی فرینڈز میں میں نے چکن شامل کر دیا اور اب میں اچھی طرح بھوننوں کی تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں اس کے اندر تنہیں پھینٹی ہوئی ایک کپ کے قریب شامل کر دیا جی فرینڈز میں اندہیں شامل کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھوننا شروع ہو چکا ہے اب اس کو میں نے اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح روزٹ ہو جائے اور پانی اس پر پرائے ہو کس بلکل آئل سا بھوننا ہے جب یہ اس طرح بھون جائے گا تو میں اس کے اندر شلگم شلگم ڈاؤت دوں گی اور ان کو اچھی طرح بھوننوں جی فرینڈز چکن روزٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو چکن کو نکال لیا اور میں ساڑے کے اندل شلگم کو تقریبا 5-8 نٹ تک میں نے اچھی طرح دو گلاس کے پانی ڈالوں گے اور پریشر لگا لوں گے تاکہ ہمارے شلگم اچھی طرح دائل جائے سوفٹ ہو جائے پھر چکن میں نے نکالا ہے وہ اس میں شامل کے باقی مسالہ جات میں اس میں شامل دالتے ہیں پانی اور لگاتے ہیں پہلے جی فرینڈز میری شلگم کل چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی مجھوڑا چکن میں نے اس میں شامل کر دیا اور اب میں اس کو اتنا پتانا ہے کہ پانی ڈرائی ہو جائے اور یہ بلکل مکس سا ہو جائے ڈرائی سا ہو جائے اس کے اندر میں نے سرکا اور چینی شامل کرتی ہے اینڈ پہ میں اس کا نمک تیسٹ کروں گی آپ اپنے پانی ٹوٹل ڈرائی ہو چکا ہے اس کے اوپر آئیل آ چکا ہے اس کے اندر میں نے چینی سرکا گرم مسالہ پورڈر دھنیا پورڈر دیرہ پورڈر ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے گھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے اب میں اس کے اوپر کارنیشن کے لیے تھوڑا سا سبت نیا ڈالوں گے اور یہ میرے شلجم گوش تیار ہے امید کروں گی آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی لائک شروع کیجئے شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائب غیر ضرور دیجئے گا آپ کے لیے اتنا ہی لائفیز لائفیز